شازمہ کیمی اسے بتاتی ہے دائم کے دوستے اوبیت کا پتہ کروائے اوبیت بہت اچھا لڑکا ہے میں تو منع کرنا چاہتی تھی لیکن تمہارے ابو اور بھائی نہیں مانے تو بھی اوبیت کی بہن کی کول آگی اور تمہارے ابو کے سامنے مجھے ہاں کرنی پڑی شازمہ ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اب میں آپ لوگ کے گھر نہیں آؤں گی آپ لوگ جو مرضی کرتے پھر ہیں آپ لوگوں نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں لیا شازمہ نازیہ کی قسمت سے جلتی ہے تو اس کا اتنی اچھے گھر میں اور اتنی اچھے ملک میں شادی کیوں ہو رہی ہے وہ غصے میں اپنے سارے کمرے کا سامان نیچے پھینک دیتی ہے افان کے مامون لوگوں سے ملنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اب تک باہر کیوں نہیں گے افان بتاتا ہے ہم برین کے ابھی ڈاکومنٹس نہیں بین رہے اور مجھے مزید چھوٹیاں نہیں مل سکتی میں واپس چلا جاؤں گا سلوہ کہتی ہے تمہاری بڑی بہت جلدی ارجسٹ ہو گئی ہے شازمہ کو بھی گھرداری سکھاؤ شازمہ کہتی ہے مومانی جان باہر سائیوی لڑکی کو سوسرال میں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سب کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں تب چاہ کر وہ دلوں میں جگہ بناتی ہے لیکن میں تو اسی خاندان کی مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑے گا افان کہتا ہے انسان میں احساس اور مروت ہونا چاہیے پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں شازمہ کو یہ بات گوارہ نہیں گزرتی زیشان شازمہ کو کول کرتا ہے شازمہ بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے میری انسلٹ کی ہے ہر وقت دوسروں کے سامنے وہ مجھے ڈیگریٹ کرتے رہتے ہیں آپ نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ دوسروں سے انسلٹ کروا سکے میری میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں مجھے نہیں رہنا یہاں پر وہ روتے ہوئے کول کرت کر دیتی ہے شازمہ گھر جا رہی ہوتی ہے اس کی خالہ کہتی ہے بیٹا نہ جاؤ شازمہ کہتی ہے آپ کو کیا ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں افان کہتا ہے تمیز سے بات کرو شازمہ کہتی ہے آپ مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میری پرسنیلٹی کے آگے آپ کی بیوی کی پرسنیلٹی زیرو ہے آپ کا بس چل تو آپ ہاتھ پکڑ کر مجھے اس گھر سے نکال دیں لیکن اس کی کوئی ضرورتی ہے میں خود یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں تب ہی اس کے مامو اور مومانی بھی یہی پر ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ان کے گھر میں شازمہ اپنے گھر پہ آگر جھوٹ بولتی ہے کہ سب کسور ان لوگوں کا ہے کمر کہتی ہے میں آپ کو کول کر کے پوچھتی ہوں ان کے ہوتے ہوئے فان نے تمہارے ساتھ بتمیزی کیسے کی شازمہ کہتی وہ تو ان کا بیٹا وہ تو انہی کی فیور کریں گے آپ کس سے کچھ نہیں کہیں گی زیشان شازمہ سے ملنے آتا ہے کہتا ہے چھوٹی سی بات پر تم گھر چھوڑ کر آگئی ہو شازمہ کہتی ہے میرے انسل تمہارے لیے چھوٹی بات ہوگی لیکن میرے لیے نہیں جب تک آپ فان بھائی مجھے معافی نہیں مانگیں گے میں گھر نہیں جاؤں گی عبیت کی بہن رسم کرنے کے لیے آ جاتی ہے وہ شازمہ کو دیکھتی ہے تو اس کی تعریف کرتی ہے شازمہ کہتی ہے بچ پنچ سے ہی سب میری تعریف کرتے ہیں میں ہوں اتنی خوبصورت آپ لوگوں کو پشتاوا ہو رہا گا کہ آپ لوگوں نے مجھے بات میں دیکھا ہے عبیت کی بہن کہتی ہے میرے بھائی کے نزدیک ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی انسان کا اچھا ہونا اور اس کے اخلاق کا اچھا ہونا اس کے لیے معنی رکھتا ہے عبیت کی بہن نازیہ کو دوبٹا اڑاتی ہے اور انویلپ میں اسے کچھ رقم دیتی ہے تبھی زیشان کی کال آ رہی ہوتی ہے کمر کہتی ہے شازمہ کو جاو اس کی جا کر بات سن لو شازمہ بہت اونچی آواز میں بات کر رہی ہوتی ہے عبیت کی بہن شازمہ کی ساری باتیں سن لیتی ہے شازمہ کہتی ہے زیشان کو آپ مجھے کال کر کے پریشان کیوں کر رہے ہیں زیشان کہتی ہے کیونکہ میں تمہارے لیے پریشان ہوں شازمہ کہتی ہے جب تک افوان بھائی مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی شازمہ کی امی کہتی ہے آشتہ بات کرو عبیت کی بہن نے تمہارے ساری باتیں سن لی ہیں شازمہ کہتے ہیں کہ اسے میں مجھے پتا نہیں چلا جبکہ یہ اس نے جانبوچ کر کیا ہوتا ہے